موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یفسط الرزق لمن یشاع من عباده و یقدر له ان اللہ بکل الشیئن علیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کے دروادے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ناظرین اکرام سمات فرما رہے ہیں تفسیر سورہ عرم قبود آیت نمبر 62 مشتقین مکہ صحابہ کرام پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم اللہ والے ہو تو فقیر کیوں ہو محتاج کیوں ہو اللہ تمہیں نواز کیوں نہیں دیتا اور آج بھی ملحدین اور دہریہ قسم کے لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ والے ہیں تو اتنے پیچھے کیوں ہیں دنیا آگے جا رہی ہے اور یہ پیچھے ہیں دنیا کی قومیں کہاں سے کہاں ترقی کرتے ہوئے چلی گئی مسلمان یا مسلم مالک پیچھے ہیں یہ اعتراض نیا نہیں ہے پرانا ہے کیونکہ یہ سوچ کفر کی سوچ پرانی ہے اللہ نے اسی باطل شبہ کا رد کیا فرمایا اپنے مندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے روزی کی مختلف قسمہ ہے سب سے بڑی روزی سب سے بڑا رزق انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے جس سے بندہ خوش ہوتا ہے وہ مال کی شکل میں ہے دولت کی شکل میں مال روزی ہے صحت و تندرستی بھی روزی ہے کتنے لوگ کے پاس مال ہوتا ہے دولت ہوتی ہے خوشحالی ہوتی ہے بیمار ہوتے ہیں بچارے بستر پر پڑے رہتے ہیں تو مال کا استعمال نہیں کر پاتے صحت بھی روزی ہے امن و امان بھی ایک روزی ہے کچھ لوگ کے پاس مال تندرستی دونوں ہے لیکن خوف سے گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف بارڈی گارڈ ہیں لیکن پھر بھی نید نہیں آتی انہیں اس لئے کہ امن کی نعمت اللہ نے اٹھا لیا ہے تو مال بھی رزق ہے صحت بھی رزق ہے امن و امان بھی رزق ہے اور امن و امان میں ایک اور قسم ہے خاندانی اور گھرے لو امن و امان آدمی بیوی بچوں سے اگر مطمئن رہتا ہے تو اس سکون اور اسے زیادہ ملتا ہے اس لئے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ایک پوجی ہے دنیا کی بہترین پوجی نیک عورت ہے آدمی کی روزی کیسے گھٹ جاتی ہے کیسے بڑھ جاتی ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اللہ تعالی نے انسان کو کچھ اصول اور آداب سکھائے جیسے روزی کے بڑھنے کے لئے سلح رحمی نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے روزی بڑھ جائے اسے چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے رشتے ناتے کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ جیسے جیسے مال آتا ہے خوشحالی آتی ہے تو آدمی کے پاس بلندی کے بعد تکبر آنے لگتا ہے تو اپنے غریب رشتے داروں سے وہ کٹنے لگتا ہے تو جب رشتے داروں سے کٹے گا تو یہ قطع رحمی سے روزی کا دروازہ کم ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور جب رشتے داروں سے جڑے گا تو رزق کا دروازہ اس کے لئے کشادہ ہوگا اسی طرح سے رزاق سے جب روزی مانگے اللہ تعالی سے تو مانگنے کا سلیقہ اختیار کرے یعنی کوئی بھی دعا بندہ مانگے تو مانگنے میں جلدبازی نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدبازی نہ کرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ دعا میں جلدبازی کا کیا مطلب تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مانگے دعا کرے اور اس کا اثر کچھ دنوں تک نہ دیکھے تو یہ نہ کہہ دے کہ میں نے مانگا اور دعا نہیں قبول کی گئی تو پہلا سبب رزق کی کشادگی کا سلح رحمی دوسرا دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے سلیقہ ہے اختیار کرنا اور تیسرا جو سبب ہے کہ آدمی زکاة کی پابندی کرے زکاة نہیں دے گا تو روزی اس کی کم ہو جائے گی اسی طرح چوتھا جو سبب ہے روزی بڑھنے کا کہ ناب طول میں کمی نہ کرے ناب طول میں کمی کرنے سے روزی کم ہو جاتی ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے پانچمہ سبب ہے کہ آدمی چاہے جتنی بڑی تجارت کرے کسرس سے وہ توبہ اور استغفار کرے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہئے چھتا سبب روزی بڑھنے کا حرام راستے نہ اپنائے حلال راستے اپنائے آپ ترقی کے نام پر سودی کاروبار کر لیں بینگ سے لون لے کر کاروبار بڑھائیں آپ کتنا بھی پھلیں گے پھولیں گے ایک دن دھرام سے زمین پر گر جائیں گے کیوں؟ اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقی کو بڑھاتا ہے جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے آپ اس کو کبھی پڑھا نہیں سکتے چاہے جتنی بھی آپ تعویل توجی کر لے جائیں تو یہ چند اسباب اختصار کے ساتھ روزی یا رزق میں کشادگی کے فرمایا آخر آدمی مانگتا ہے اور ہر آدمی جتنا مانگتا اتنا اگر پا جائے جیسے ہیں نا لوگوں میں مشہور اے مالک بھیج دے چھپن کروڑ کی چوتھائی آدھا کھائی آدھا لٹھائی کہتے ہیں نا لوگ بیچارے دیاتی تو اگر ہر آدمی چھپن کروڑ کی چوتھائی پا جائے تو پھر ہوگا کیا سماج میں ایک دوسرے سے لوگ کٹ جائیں گے بغاوت خون خرابہ فساد پھیل جائے گا اگر اللہ زمین میں اپنے روزی کے دروازے کھول دے خوب پھیلا دے جو جتنا مانگتا ہے اتنا پا جائے تو زمین میں تو لوگ بغاوت کر بیٹھے فساد پھیل بیٹھے اللہ جتنا جس کے حق میں چاہتا ہے مناسب سمجھتا ہے عطا کرتا ہے اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پیسوں کی فراوانی اور بھرمار کی ویسے بگڑتے ہیں کچھ لوگ مال کی کمی کی ویسے بگڑتے ہیں ایمان بیٹھ دیئے عزت عبرو بیٹھ دیئے زمین بیٹھ دیئے غیرت بیٹھ دیئے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اس لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو کب کتنا کس شکل میں دینا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے عیسائش سے جو چند مسائل مستمبت ہوتے ہیں ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی رزق کا مالک ہے دوسرا مسئلہ روزی کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہوتا ہے اللہ جسے جب چاہے جتنی روزی دے اور ایمان والوں کو جو سرور جو لذت اطاعت کا ذہنی سکون کی شکل میں ملتا ہے کافر اس سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے تیسرہ مسئلہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٍ چاہے روزی ہو چاہے ملک کی سلطنت ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَّاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ ہی بادشاہت دیتا ہے وہی بادشاہت کو چھینتا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی نوازتا ہے چوتھا مسئلہ اللہ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے یہ چند مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور روزی کے بارے میں جو مشہور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالکان حرام وغلنی بفضلکان من سواق یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے اور آپ کی عمال کو قبول فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اِجْمَعِينَ ناظرینِ کرام امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوئے رہیں گے انشاءاللہ ہم اگلے اپری شور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ علان قبوت کی آیت رحمت 63 کے ساتھ اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوئے رہیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر وَسَلَامُ عَلَىِٰكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تاوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں